موسیقی 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 خداوند وہ تیرے اس کلام کو سن سکیں تیرے اس کلام کو سمجھ سکیں تیرے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ سکیں اور تیرے کلام کو اس مطابق عمل کر سکیں خداوند جتنی دیر تیرا کلام تیری آواز یہاں سے اس پلپٹ سے خداوند ہمیں سنائی دے اتنی دیر تک شیطان یا کوئی انسان یا کوئی انسانی شیطانی جسمانی روحانی کوئی بھی ڈسٹریکشن ایسی نہ ہو تاکہ اس وقت ہم تیرے کلام کو فل اٹینشن کے ساتھ فل اپنی حاضر ونگی کے ساتھ پورے اپنے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ سن رکھیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹھے ہمارے خدا مدیسی مسیح کے نام سے آمین آج کا جو خیال یا جو کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی انسپریشن مجھے خدا کے خادم بھائی جن جاوید جب پچھلے ہفتے کلام کر رہے تھے اس وقت خدا نے بخشی اور میں اسی کلام میں سے ایک خیال کو جو انہوں نے شیئر کیا اس کی ایکسٹینشن یا اس کے وسیلے سے جو کلام خدا نے مجھے بخشا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو گا ہم نے پچھلے ہفتے آخری وقت کی نشانیوں کے حوالے سے کلام کو سیکھا اور اس میں بہت ساری باتیں خدا کے خادم نے ہمیں سکھائیں لیکن تورڈز ڈی اینڈ ہم ایک خاص ایسپیکٹ پر کلام کو سیکھ رہے تھے اور وہ ان کچھ چند لوگوں کے بارے میں تھا جو خدمت تو خدا کے نام سے کرتے ہیں لیکن جو ان کی خدمت ہے جسے ہم آئی ڈاؤٹ کہ ہم خدمت کہہ سکیں یا جو کچھ بھی ان کا نظام ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے یا جن قوتوں کو وہ استعمال کر کے جو بھی اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ خدا کے روح کے مطابق نہیں ہیں تو ان کی بات کرتے ہوئے خدا کے خادم نے ایک خیال کا ذکر کیا کہ اگر ہم سوچیں کہ یہ لوگ اپنی روح کو خدا کے سامنے سرنڈر کریں اور خدا کی خوشنودی اور خدا کے روح سے یہ سب کام کریں نہ کہ شیطان کی روح سے یا جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کنڈلینی سپیرٹ یا شیطان کا یا جادو سے تو اگر ہم یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کریں تو شاید یہ جس لیول پر دنیاوی طور پر ابھی ہیں خدا ان کو بہت ہی زیادہ بہتر لیول پر لے کے جائے یا ان دا اینڈ یہ سارا مقصد ہمارے خدا کی خوشنودی کے لیے اور اس کی گواہی کے پرچار کے لیے ہے وہ خدا کی نظر میں بابرکت ٹھہریں تو اس خیال کو لے کے جب میں نے خدا سے کلام مانگا کہ یہ تو ان لوگوں کی پرابلم ہے جو خدا کے خادم کہلاتے ہیں لیکن خدا کی روح سے خدمت نہیں کرتے تو کیا ایز ای کرسچن اس میں میرے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے آپ کو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ کلام سیکھنے کی جماعت کے ساتھ کلام سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اور ادر فیکٹرز انکلوڈڈڈ میں جس ایک پوائنٹ کی طرف آج آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم کلام کی آیت پڑھتے ہیں تاکہ وہ واقعہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ جس پوائنٹ کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں وہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں ہم جس کلام کے حصے سے ہدایت لیں گے وہ ہے متی اور اس کا سولوان باپ متی کی انجیل اس کا سولوان باپ جو مرکزی آیت ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ چوبیسویں آیت ہے لیکن میں اس کو اکیسویں آیت سے پڑھوں گا تاکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ سمجھ سکیں حوالہ ہے متی کی انجیل اس کا سولوان باپ اس کی اکیسویں آیت سے میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اس وقت یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے یہ وہ پلان تھا جس کے لیے یسو اس دنیا میں آیا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اب آگے ذرا ساتھ دھیان رکھئے گا اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداون خدا نہ کرے اے خداون خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے یہ وہی شاگرد ہے جس کے جواب پہ یسو نے کہا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ میں اپنی کلیسیاں قائم کروں گا اور اب یسو کیا کہہ رہا ہے اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تُو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تُو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھا لے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے اسے کھوے گا اور جو میری خاطر اپنی جان کھوے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت نازم آمین میں صرف چوبیسویں آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے تو میں جس طرح سے آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ان لوگوں میں اور بہت ساری وجوہات ضرور ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خدا کے کام کو شیطان کی روح سے کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا انہوں نے لبادہ ضرور خدا کا اوڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ خدا کے یا ان کے کاموں کو دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ خدا کے کام نہیں ہیں تو ایک وجہ جو خدا نے مجھے بتائی یا خدا نے جو مجھ پہ ظاہر کی اور شاید وہ میرے لیے بھی کلام میرے لیے بھی لازمی وہ کلام ہے اور آپ کو بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے وہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں چلتے ہوئے شاید ہم کبھی اپنی خودی کا جو انکار ہے وہ پورے طور پر نہیں کر پاتے یہ شاید وہ رکاوٹ ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں پہلے تو خدا سے دور کرتی ہے اور پھر ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ ہم صحیح راستے سے ایک غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں ہم کچھ چیزیں کلام کی مثال سے ہی سیکھیں گے تاکہ ہمارے پاس ان باتوں کا ریفرنس موجود رہے ابھی خدا کے خادم نے یونہ نبی کا ذکر کیا اور ہم اس کو اپنے پہلے اگزامپل کے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ سب یونہ نبی کی سٹوری کو جانتے ہیں it's a very plain and simple story چار تقریباً باب ہیں اور وہ سٹوری یہ ہے کہ یونہ نے یونہ سے خدا نے کلام کیا اور یونہ خدا کی مرضی کے بغیر مرضی کے اگینسٹ ترسیز کی طرف گیا پھر وہاں سے اس کو جہاز سے پھینکا گیا پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا پھر مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد پھر اس نے جا کے خدا کی کلام کے مطابق پھر جو ہے وہ اس قوم کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کیا پھر خدا سے شکایت کی اور اگر آپ پٹیکلرلی اس کی شکایت پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تُو مہربان خدا ہے اور تُو کہر کرنے سے باز رہے گا یا آپ اگر اس کتاب یونہ کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو یہ چوتھے باب میں یہ ہم صرف تاکہ میں صرف اپنا پوائنٹ آپ تک پہنچا دوں ہم اس پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ اس کا پروبلم یہ تھا کہ اگر تُو مجھے اس قوم کے پاس یہ کلام دے کر بھیج رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ جب میں ان سے کہوں گا کہ خدا کا کہر تم پہ نازل ہوگا اور تم مر جاؤ گے تمہاری راہیں بری ہیں تمہاری گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں وہ یہ خدا سے شکایت کیا کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تُو ایسا نہیں کرے گا اور میں ان کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہوں گا یعنی اس کے لیے خدا کیا کلام ان لوگوں کی مخلصی ان لوگوں کا بچ جانا وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ چاہے وہ خدا کا کلام ہو لیکن جب میں کہوں کہ وہ تیرا کہر نازل ہو تو وہ لازمی نازل ہونا چاہیے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں خدا بھی ویسا ہی کرے تو یہ خودی کی ایک 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 اکزامپل ہے جس کے انکار کی ریکوارمنٹ خدا اپنے خادموں کو یا اپنے پیچھے چلنے والوں کو دیتا ہے اب اگر اس کونسپٹ کو ہم اپنے زندگی میں اپلائی کریں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا ہمیں کسی حوالے سے کسی طرح کی آگئی بخشتا ہے تو اس آگئی کو خدا کے خادم ہوتے ہوئے جیسے اگر خدا ہمیں کسی جگہ کسی فیملی کے لیے یا کسی شخص کے لیے کلام دے اور ہم اس کو پرسنلی جانتے ہوں اور یا ہم کسی کے لیے دعا کریں اور ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ دیکھا اس نے اس شخص کے ساتھ برا کیا تھا اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا اس کی زندگی ایسی رہی ہے دیکھیں اب دیکھا اس کے ہی گناہوں کی سزا مل رہی ہے تو how relatable are we to the جو بات میں یونہ کی بیان کر رہا ہوں تو یہ وہ خودی ہے جس کا انکار خدا کے پیچھے آنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے خدا نے اس قوم کو معاف کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ جب یہ کلام ان تک پہنچا انہوں نے توبہ کی لیکن خدا کا وہ خادم جو اس کلام کو لے کر گیا ہے جسے اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے وہ خدا سے شکایت کر رہا ہے کیوں ایسی situation کیوں ہے کیونکہ شاید اب اس کی ابھی تک ہماری وہ خودی ہمارے اندر سے نہیں نکلی ہے جس کی requirement خدا نے اپنے لوگوں سے کی ہم مزید آگے چلتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ خیال شیئر کیا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ ہماری خدمت یا وہی خادمین جو یہاں سامنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں انہی کے ساتھ یہ situation ہو ہو سکتا ہے کہ جب آپ خدا کے خدموں میں آئیں تو آپ کو کسی individual کے لیے کسی family کے لیے کسی شخص کے لیے کسی situation کے لیے خدا کا کلام ملے تو آپ نے impartially اس کلام کو اپنی زندگی میں implement کرنا ہے اور جس کے لیے وہ کلام ملا ہے اس امانداری کے ساتھ اس کلام کو پہنچانا ہے اور پھر بھی خدا سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جو تیرے حق جو تو اس شخص کے یا اس family کے یا اس situation کے حق میں بہتر سمجھے وہ تو کر لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی خدی آپ کی ego آپ کی self assessment آپ کی اپنی جو سوچ ہے وہ اس دعا کے آڑے نہ آئے لیکن وہ کب ہی possible ہے وہ تب ہی possible ہے جب آپ اپنی خودی سے انکار کریں ہم دوسرے مثال کی طرف چلتے ہیں اور یہ ایک competitively positive example ہے ہم جب خدا کے فضل سے اس کے روح کی ہدایت کے تحت چلنا شروع ہوتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ کن کن چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ خدا کی اگر ہم نے جیسے آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کب اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی خدا کے پیچھے چلنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا تو جب آپ خدا کے پیچھے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی پرانی زندگی میں سے لے کر آپ کو نئی زندگی میں لے کر آتا ہے تو جب آپ نئی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ کو پرانی زندگی کی کئی چیزیں چھوڑنے کو خدا کا روح کی تحریک آپ کو ہوتی کہ آپ اپنی پرانی زندگی کی چیزوں کو چھوڑیں اب اس میں سے کچھ چیزیں تو ہمارے لیے چھوڑنا آسان ہوتی ہے لیکن کچھ من پسند پھلیاں ایسی ہیں جو ہم سے چھوڑی نہیں جاتی اور یہی وہ گناہ ہیں یا یہی وہ اٹیچمنٹس ہیں جو واپس ہمیں اپنی پرانی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہیں آپ پیدائش بائیسویں باپ میں اس کو میں آپ کے ساتھ پڑنا چاہوں گا کیونکہ جب میں نے اس کو پڑھا تو یہ الفاظ ان الفاظ پر گوھر کیجئے گا تو یہ مجھے بہت یونیک لگش میں نے اس کو اس حوالے کو بہت دفعہ پڑھا ہے لیکن ذرا اس خیال کو جو ابھی ہم نے اپنے ذہن میں بلڈ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں پیدائش اس کا بائیسویں باب اور اس کی پہلی آیت سے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اپنے بیٹے اضحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں جن الفاظ پہ آپ کو غور کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں وہ دیکھئے اپنے بیٹے اضحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تو یہ خاص اس میں میں نے جن چیزوں پر سٹریس کیا خدا بھی جانتا ہے کہ میں جو اسے چیز قربان کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ یقیناً اس وقت اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اس میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں نہ اس کے بیٹے نے کوئی غلطی کی نہ ابراہم نے کوئی غلطی کی کوئی ایسی ریزن نہیں ہے لیکن اگر ہم اس سٹوری کے اینڈ ریزلٹ کو نہ جانتے ہوں ابھی تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس کے ایکٹ کو قبول کیا اور ایک مینڈے کا جو ہے وہ انتظام کیا اور ابراہم نے اس کو قربانی چڑھائی اگر ہم اس سٹوری کے اینڈ کو نہ جانتے ہوتے اور ہم اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ بیٹا بھی خدا نے دیا وعدہ کیا ہوا فرزند ہے ایسا ہی نہیں کہ جس دن وعدہ کیا اس کے نو مہینے بعد اس کو وہ بیٹا بھی دے دیا اس کو پہلے اس وعدہ میں پچیس سال رکھا پچیس سال کے بعد اس کو یہ پروائیڈ کیا پھر آج اس کا جب اٹیچمنٹ ہو گئی جب خدا کہہ رہا ہے کہ تو اس سے بہت پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ابراہم اسے بہت پیار کرتا ہوگا لیکن خدا اب کیا کہہ رہا ہے کہ اسے تو قربان کر دے تو اگر ابراہم کے اندر خودی ہوتی یا اس کے اندر اپنی ایگو ہوتی یا اس کو خدا کے روح کی طرف سے اتنی قوت نہ ملتی تو کیا وہ یہ سٹیپ اٹھانے کو تیار ہوتا یہ ہے جو آپ کو وہ حمد دے کہ آپ کہیں کہ خدا نے دیا خدا نے لیا خدا کا نام مبارک ہو تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا صرف اس لیول تک سوچیں کہ اگر آپ کو اس سٹوری کا اینڈ نہ پتا ہو اور آپ اس وقت اس تنہی پورشن کے اوپر اپنے دل میں سوچیں کیونکہ وہ تو چل پڑا اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ سب کچھ ہے آگ بھی ہے چاکو بھی ہے رکڑیاں بھی ہیں قربانگا کے لیے سب چیزیں بھی ہیں قربانی کہاں تو یہ ایک اگزامپل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے ہمارا اب اب ابرہام کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہوگا شیطان اس کو کس کس طرح سے ورگلا رہا ہوگا اس کا اپنا دماغ کیا کہہ رہا ہوگا ہم اس طرف نہیں جاتے ایک سمپل اسیسمنٹ ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ جو تیری سب سے قیمتی اور سب سے پیاری چیز ہے تو اسے قربان کر دے اور ابراہام وہ پروسس کرنے چل پڑا اس حد تک کہ اس نے چھوری بھی اٹھا لی تھی تو اس کا مطلب ہے انجیل اس کا پہلا باپ ہم دیکھ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا اللہ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور یقوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی فرشتہ نے جواب میں کہا رول قدرت تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور خاص جو میں آپ کے ساتھ آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا کیونکہ اس سے پہلے ہی کلام میں لکھا ہے دوسری انجیل میں جو اس کا ہونے والا شوہر تھا وہ اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ تو ہم آج کے محول میں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو شاید جسے ہم کہتے ہیں کہ کافی ایڈوانس محول ہے لیکن آج سے دو ہزار سال پہلے اگر یہ کسی کماری کے ساتھ یہ سلسلہ ہو تو کیا اس کا اتنا دل ہے کہ وہ یہ کہ میں تیری خادمہ ہوں میرے لئے تیری مرضی ہے ویسا میرے لئے ہو ہمارے لئے اس میں سیکھنے کی لئے کیا آج جب خدا کا روح ہماری کسی بات کی طرف اشارہ کرے تو ہمارے ذہن میں اور بہت سارے خیالات کیا آتے ہیں ہم نے ایک بہت ہی اس مریم کی ایگزامپل سے پہلے ایک ابراہام کی ایگزامپل سے ہم نے ایک شخص کی انٹرنل سٹیٹ کو دیکھا ابراہام انٹرنلی کیا فیل کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور جا کر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لئے تھا تو جب وہ واپس آتا تو شاید وہ کچھ بھی اور بات کہہ سکتا تھا لیکن یہاں جو ہم مریم کا ایشو کیا ہے جب دنیا کو پتا ہے والے ہیں جو میری کمیونٹی ہے جو میری ایک سٹینڈ فیملی ہے جو میرے محلے کے لوگ ہیں جو میرے علاقے کے لوگ ہیں جو میری کانگرگیشن ہے جو میرے چرچ ہے جو میرے دوست سہباب ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں آج یہ بہت ساری خیالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں جب خدا کا روح ہمیں کسی کو پیغام دے پہلا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں اس کو جا کے اگر یہ بات بولوں گا تو وہ کہے گا تو بڑا پادری ہو گیا کیا میں نہیں جانتا کہ آج سے پہلے تو کیا کرتا تھا کیا میں تیری پریویس زندگی کو نہیں جانتا تو یہ آپ کو کوئی کیا کہے گا یہی بات یسو کو بھی کہی گئی کہ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں کیا اس کے بہن بھائی ہمارے درمیان نہیں یہ آج اپنے آپ خدا کا بیٹا کہتا ہے کیا ہم نہیں جانتے تو میں نے آپ سے یہ اگر خدا آپ کو کہے آپ دعا میں خدا سے اپنی روح کی تقویت کے لئے درخواست کر رہے ہو اور خدا آپ کو کسی ایسے گھر میں بھیجے یا کسی ایسے شخص کے پاس بھیجے جس سے آپ اتنے فیملیر نہ ہو اور خدا آپ کو کلام دے کہ اس کو جا کے کہے کہ اس کی زندگی میں یہ گناہ ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دے یا آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ اپنی زندگی خدا سے بہت دور گزار رہے ہیں خدا کے وہ خادم جو چرچس کو لیڈ کر رہے ہیں یا جو خدا کے پلپٹ سے کلام سناتے ہیں ان کے لئے تو شاید یہ تو اگر ہمیں کوئی ایسا کلام ملے تو کیا ہمارے اندر وہ ہمت ہے کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم کسی کو اس طرح سے کنفرنٹ کر سکے اس وقت ہمارے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے کہ میں جب اس کو جا کہ ایسے کہوں گا تو میں تو جانتا لگاتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میں آپ کیسے جا کے کسی کو کہ سکتے ہیں وہ آپ کی طرف اگر انگلی اٹھا کے بول دے گا کہ تم کتنا خدا کے ساتھ چلتے ہو تو یہ ساری چیزیں یہ سارے خیالات مریم کے ذہن میں بھی ہوں گے کہ جب اس کو فرشتہ نے یہ کلام دیا ہوگا لیکن خدا کے کلام کے مطابق جب اس نے اپنی خود انکاری کے وہ اس لیول پہ تھی کہ خدا کے کلام کو اس نے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسیپٹ کیا اور اس کے جو الفاظ ہیں اگر وہ ہماری زندگی کا سینٹرل آئیڈیا بنے تو ہمارے لیے یہ کتنی برکت کا باعث ہوگا کہ جب بھی خدا کا کلام ہم تک پہنچے تو ہم اپنے دل سے اور اپنی پوری روح سے اپنی بری جان سے اور اپنی پوری طاقت سے یہ کہہ سکیں کہ خدا میں تیرا خادم اور میں تیری خادمہ ہوں میرے لیے تیری مرضی کے مطابق ہو اپنی ایک جسمانی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں ہم ایک رشتے میں ہو سکتا ہے ہم کسی کے بھائی ہوں ہم کسی کی بہن ہوں ہم کسی کے باپ ہوں ہم کسی کی ماں ہوں ہم ایک پورے نیٹورک اور ایک فیملی سیٹ اپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم جسمانی طور پر بہت ساری خواہشے رکھتے ہیں جسمانی طور پر ہمارے بہت سارے پلانز ہیں کوئی یہ درخواست خدا سے کر رہا ہے کہ مجھے تو جو آج کل آپ کو بہت زیادہ درخواست سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے کینیڈا کے لیے یا ہم نے فوراں کسی جگہ جانے کے لیے اپنے پیپر سبمیٹ کرائے میں آپ خدا سے درخواست کریں کہ ہمارا یہ کام جو ہے وہ جلد ہو جائے اور اگر ایسے کسی شخص کے لیے خدا نے اسی پاکستان میں اپنی خدمت رکھی ہے اور خدا کا روح سے کہتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنلی کس کشم کش میں ہوگا یہ میں صرف ایک تھوٹ آپ کے ساتھ دے رہا ہوں آپ اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ خدا کی آواز آپ کے لیے جو ہے یہ تو بہت آپ کو میں نے بڑی اگزامپل دی اس تیرے گھر میں آنے کا عہد کیا ہوگا لیکن کوئی ایسی وجہ ہے جو وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے اس کا مطلب ہے جو کش مکش چل رہی ہے اس میں جنون یا ان جنون میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ کچھ مجبوری ایسے آڑے آگئی کہ وہ آج خدا کے گھر میں نہیں پہنچ سکے اس طرح سے بہت سارے ارادے ہم اپنے دل میں کرتے ہیں کہ میں رات کو تین بجے اٹھ کر چار بجے اٹھ کے پانچ بجے اٹھ کر دعا کروں گا یا آپ اپنے ارادہ کرتے ہیں کہ دیلی میں خدا کے کلام کو سیکھوں گا یا دیلی میں اپنے لیے ایک شخص کو چنوں گا جس کے لیے میں دعا کروں گا ایسے بہت سارے ارادے ہم خدا کے پیچھے چلتے میں ضرور کرتے ہیں اگر تو وہ سب ارادے خدا کی روح سے آپ پورے کر پاتے ہیں تو خدا ان کا شکر ہے اور سے ہوتا نہیں ہے اور جس گناہ آپ ارادہ نہیں کرتے وہ بڑی آسانی سے آپ سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ جو خدا آج ہمیں اس کلام کے وسیلے سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنے کی ضرورت ہے جب ہم خدا بہت ساری کشمہ کشمہ ہم گزرتے ہیں آپ کو یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام یہ ہے کہ اپنی خودی کا انکار کر get rid of your self ego and then come to follow me تب اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل تو خدا سے درخواست کر یہ خودی کا انکار بھی خدا ہی ہم سے کرائے گا اس کے لیے وہ جو طاقت جو قوت ہمیں بخشنی ہے وہ اس کا لہو ہی ہمیں بخشے گا یہ بھی اس کام کی آسانی ہے لیکن آپ کو problem identify کرنی ہے اگر آپ روح میں نہیں بڑھ رہے یا روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے تو جب تک آپ خدا کے اس میسج کو اپنی زندگی میں implement نہیں کریں گے اپنی خدی کا انکار نہیں کریں گے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں ہنڈرڈ پرسنٹ سرینڈر نہیں کریں گے تب تک جب تک ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے تب تک اس کی مرضی بھی ہماری زندگی میں پوری نہیں ہوگی میں خدا سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا آپ کے لئے بھی اس کلام کو جب اس نے دیا ہے اور آپ سے بڑھ کر میری زندگی کے لئے جب اس کلام کو دیا ہے تو میں اسی کے فضل سے اپنی خودی کا انکار کروں اسی کے فضل سے میری زندگی میں implement ہو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین